موسیقی گجرا والا میں علی پور چٹھا پولنگ سٹیشن پر دو گروپوں میں جھگڑا گورنمنٹ بوئیز ہائی سکول میں نون لیگ اور پی ٹی آئے کارکن دستوں گرے با دونوں جماعتوں کے دو کارکن زخمی پولنگ روک دی گئی پشاور میں بد نظمی ہنگامہ آرائی کے الزام میں چھے گرفتار بلنا چلے گا شیر دھاڑے گا یا تیر کرے گا شکار آزاد کشمیر پر ہوگا کس کا راج فیصلہ ہوگا آج آزاد کشمیر کے تینتیس اور مہاجرین کے بارہ حلقوں میں انتخابات کے لئے پولنگ جاری پانچ سو ستاسی امیدوار میدان میں بتیس لاکھ بیس ہزار سات سو ترانوے ووٹرز حقی رائدہ ہی استعمال کر رہی ہیں سیکیورٹی کے سخت اتظامات 6149 پولنگ سٹیشنز میں سے 1209 حساس اور 826 انتہائی حساس قرار 40 ہزار پولیس اہلکار اور پاک فوش کے ساتھ ہزار جوان تائنات آزاد کشمیر انتخابات میں کراچی سے دو نشستوں کے لئے چودہ امیدواروں میں زور آزمائی لے چونتیس کے لئے تیرہ لے چالیس کے لئے اکیس پولنگ سٹیشنز قائم لاہور کی دو نشستوں کے لئے پچیس پولنگ سٹیشنز سیالکوٹ گجرات گجرہ والا حافظ آباد اور نارو وال میں بھی ووٹی انتخابات کے لئے بہترین انتظامات کیے ہیں شفاف انتخابات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا چیف الیکشن کمیشنر آزاد کشمیر سردار عبدالرشید سلہریہ کہتے ہیں امید ہے ٹین آؤٹ اچھا رہے گا الیکشن کی تیاری میں حکومت کی معاونت حاصل رہی ہے آزاد کشمیر الیکشن مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے خوابوں کو جلا بخشتے ہیں ایک دن پورے پاک کشمیر کے لوگ اسی آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کریں گے اپنے نمائندوں پر مشتمل حکومت بنائیں گے فواد چودری کا ٹویٹ لکھا آج کا انتخاب عمران خان کے نئے کشمیر کے نام پھر دو ساشرک آوان بولی کپتان کشمیریوں کی آن شان اور جان بن چکے ہیں آج مافیاز کے بت پاس پاس ہونے جا رہے ہیں کشمیری مودی کے یار کو نشان عبرت بنا رہے ہیں جان لڑا دینا مگر عوام کی امانت پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دینا مریم نواز کا لیگی امیدواروں اور سپورٹرز کو خاص پیغام ٹویٹ میں ہدایت کی آپ سبھی دھاندلی کے ثبوت اور ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں مریم اورنگ زیب نے ٹویٹر پر پی ٹی آئی کے کارکنان کی ویڈیو شیئر کر دی کہا اس دفعہ دبے چوری نہیں دبے ساتھ لائے ہیں رانہ سناولہ بولے آزاد کشمیر کے عوام تبدیلی کے نام پر تباہی سے بچیں آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہیں آزاد کشمیر میں گیارویں انتخابات پل پل کی خبر دینے کے لیے بول نیوز کی مارتن ٹرانسمیشن سبح سے ریپورٹیز اور تجزیہ کار حلقوں میں موجود پولنگ سے متعلق ہر لمحے کی خبر دے رہے ہیں ملک میں کرونا کے بار جاری مزید پینتالیس افراد جانبہ تعدہ تئیس ہزار سولہ ہو گئی مصبت کیسز کی شرط چھ اشاریہ تین دو فیصد رہی مزید دو ہزار آٹھ سو انیس افراد وبا کی لپیٹ میں آ گئے آسد امر نے ٹویٹ میں کہا لگائی جانے والی ویکسین دھائی کروڑ سے تجاوز کر گئی ویکسینیٹیڈ افراد کی تعدہ دو کروڑ کو گور کر چکی ہے ایک اور مسیحہ وبا کا شکار ڈاؤ یونیورسٹی کے اینیتیزیا انچارج ڈاکٹر فیروز کرونا سچوان بہار پانچ روز سے وینٹی لیٹر پر تھے آج صبح انتقال کر گئے اور مقبوزہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی نہ تھم سکی غاصف فوج نے دو مزید نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیروں کو کلگام میں نام لہات سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے دوران شہید کیا تین دن میں شہید ہونے والوں کی دادا چھے ہو گئی